میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا کہ شہادت سفر میں ہوتی ربیع الاول میں ہوتی گیارہ مہینے نہیں پڑھئے ربیع تھانی میں ہوتی جمعہ دل اولہ میں ہوتی جمعہ دل تھانی میں ہوتی رجب میں ہوتی شابان میں ہوتی رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی شوال میں ہوتی ذل خادہ میں ہوتی ذل حج میں محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال ہر آنے والا سال ہم جو اندھی ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں یہ بھی میرے اللہ کا بنائے ہوا ہے لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا اللہ تعالی نے اس مہینے کے اندر اگر تھی یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا محرم امہ اببہ کی ملاقات ہوئی دس محرم میدان عرفات میں دوسرا بڑا واقعہ دس محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ دس محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فیرون ڈوبا چوتھا بڑا واقعہ دس محرم یونہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ایک پوری فیرس ہے میں نے آپ کو تین چار سنا دیئے اور پھر اس سب پر چھا گیا سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت یہ کتنا بڑا خاندان ہے پہلے یہ سنو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا پھر اس سم میں سے عربوں کو چھانٹ کے علک کیا پھر سارے عربوں کو دیکھا اس میں سے مذر کو چھانٹ کے علک کیا پھر سارے مذر کو دیکھا اس میں سے قریش کو چھانٹ کے علک کیا پھر سارے قریش کو دیکھا اس میں سے حاشم کو چھانٹ کے علک کیا پھر ساری حاشم کی نسل کو دیکھا اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا میرے جیسا آلی نصب کوئی نہیں میرے جیسا آلی خاندان کوئی نہیں عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا سب پاک دامن ہیں سب پاک دامن ہیں میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدر میرے نبی کا نور جاتا تھا ایک دن آدم علیہ السلام کے دس بیٹے تھے شیس علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نصب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا ماتھا روشن تھا آدم علیہ السلام کہنے کے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیم تھی وہ کہنے کے اب باپ بیٹا باپ سے زیادہ قیم تھی وہ کیسے تھے کہ تُو اس امانت کی بات کرتا ہے تجھ اس کی امت بتاؤں امت ابھی ہمارے آنے میں دس ہزار سال پڑے ہوئے ہیں دس ہزار سال اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ اس کی امت کا بتاؤں کہ جو بتاؤں کہ میں نے ایک خطا کی میں نے ایک خطا کی میرے کپڑے اتار دیئے وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا میں نے ایک خطا کی مجھے بیوی سے جدا کیا وہ سارا دن گناہ کریں گے اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا میں نے ایک خطا کی اللہ نے میری مشہوری کر دی سوری دنیا کو بتایا اور وہ سارا دن مو کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا جائے گا پردے ڈالتا جائے گا میں نے ایک خطا کی مجھے جنت سے نکالا وہ ہزاروں خطائے کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے میں نے ایک خطا کی میری توبہ کے لئے چالیس ورس لگے اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر اللہ ان کے ساری معاف کرے اللہ ان کے ساری معاف کرے ہر ایک اما تھا روشن ہو جاتا تھا نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا اس لئے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آذر اگرچہ نصب نامے میں آذر ہی آتا ہے لیکن آذر آپ کے چچا ہیں باپ نہیں ہیں چچا ہیں چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں باپ کے لئے والد کا لفظ ہے والد صرف باپ کو کہتے ہیں اور اب چچا کو بھی کہتے ہیں باپ کو بھی کہتے ہیں نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و عساق الہا واحدا یعقوب الہسلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے کون ابراہیم اسماعیل عساق ابراہیم دادا اسماعیل چاچا عساق والد وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا وہ میں نے دیوار صدی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا ساتھویں پشت کا دادا اس کے لئے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور ابراہیم الہسلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّ يَوْمَ يَخُومُ الْحِسَابُ اس دعا کا مانگنا یہاں والد کا لفظ استعمال کر باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا والد کا لفظ استعمال کر ایک والد صرف باپ کو کہتے ہیں اب چاچے کو دادے کو پردادے کو سب کو اب کہا جا سکتا ہے تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بتپرست نہیں آ سکتا یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بتپرستی سے پاک ہیں آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کہتے ہیں ارے قریش اللہ کی غزم یہ پتھر کے بت ہیں نہ نفع دیتے نہ نقصہ یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے اور کوئی ہے مجھے پتہ آتا میں اس کی پوجہ کرتا تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مووشرہ میں سے ہیں اٹھ دس بڑے ٹاپ ٹین صحابہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعید بن نبی وقاس جنتی عبد الرومان بن نوف جنتی ابو بیدہ جنتی سعید بن زید یہ جنت تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے بیزار رہے تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آسکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے آپ کو سب سے عالی اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں لیکن اب یہ تو قیامت کا دینی پتہ چلے گا لیکن وجدان یہ کہتا ہے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاقیزہ ہے ماتھے پہ نور نبو اتاتا ہے حاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدیدے میں وہ کہتی حاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ ایک رات گزارو گے میرے ساتھ وہ فرمائن لگے میں عزتدار سردار آدمی تو مجھے برائی کی دعوت دیتی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں جو عبد المطلب کی والدہ تین چار دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے وہاں تو شادیاں کسرت سے کرتے تھے شادی کر لے اس نے یوں دیکھا تہلہ کی حاشم مجھے غلط نہ سمجھو میں بہت عزتدار ہوں عزتدار ہوں میں نے تیرے ماتے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا میرا جی چاہاں وہ میرے پاس آ جائے لیکن وہ تو سلمہ لے گئی مجھے کوئی حجر دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا آپ بازار میں جا رہے ہیں ایک عورت میں آپ کو دیکھا کہنے گی عبداللہ تیری جان بچنے پر سو اونٹ لگے تھے سو اونٹ تو سو اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ گزار لے ایک رات نور نبوت دیکھا تھا نہیں 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 میں عزتدار ہوں میں یہ نہیں کر سکتا بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی وہ نور نبوت ادھر منتفل ہو گیا وہ بازار میں ملی خاتون وہ انہوں نے فرمایا شادی کر لے تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا میں عزتدار خاتون ہوں تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا وہ آمنہ لے گئے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خوزیم بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن ادنان بن اوض بن حمیس بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن غدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماکی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارف بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسمائل بن ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن عرف بن شاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن منحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ السلام یہ کائنات کا افضل ترین سزن